ہمارے ساتھ مہمان جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بریجین سنگھ صاحب بھی جڑ چکے ہیں ان کا بھی بہت بہت سواغت کرتے ہیں بریجین سنگھ صاحب بہت سواغت ہے ہمارے ساتھ امریکہ سے جسبیر بھاٹیا صاحب جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی ہم بہت سواغت کرتے ہیں ہم آج کے پرمک وشاہ کو لے کر جو ہمارا وشاہ ہے سچ بولنا کیا گناہ ہے یہ ہمارا آج کا وشاہ ہے اور اسی سندر میں ہم ہمارا جو ٹراپک ہے آج کا یہ چرچہ کا وشاہ رہے گا اور آج کا دیپن ہمارے چھتیزگڑ میں ایک بڑی گھڑنا گھڑی ہے اس کا بھی ہم جکر کر دیتے ہیں جو چھتیزگڑ کے مکھ منتری ہیں ہوپیش بگھیل جی ان کے پتا جی ہمارے چینل میں آتے تھے اور اپنے وشاہ رکھتے تھے انہیں چھتیزگڑ کا پیریار بھی کہا جاتا ہے اور سچ بولنے اور بیباگ بولنے کے لیے ہمیشہ ان کی اس چچائی کی کارن انہیں بیبادہ اسپد باتوں میں کئی بار ان کو جھیلنا پڑا ہے سچ کے خاطر انہیں کئی بار یاتنا بھی جھیلنی پڑی ہے اور آج انہیں گریپتار کر لیا گیا ہے اور 14 دن کے نیائی خیراست میں انہیں جیل بھیت دیا گیا ہے تو یہ بہت وچھتر بات ہے انہوں نے کوئی ایسی بڑے اپرات انہوں نے کیے نہیں تھا کہ جنہیں انہیں جیل جانے کی جورت تھی لیکن ہمارا جو آج کا ٹاپک رہے گا وہ ہے سچ بولنا کیا گناہ ہے اور سمیدھان نے بھی ہمیں یہ رائٹ دیا ہے اور ہمارے بھارت دیش کے اندر میں اسی سمیدھان کی سپت خاغر کے لوگ نوکری کرتے ہیں منتری منیسٹر کا پد گرہن کرتے ہیں چاہے وہ جو ڈیشل کا بات ہو چاہے کارپالی کا بیوستہ پیلکہ اور نیائے پالی کا کی ماملہ ہو لیکن سچ بولنا کیا گناہ ہے آج کا ہمارا یہ پرمک بشاہ ہے تو میں سب سے پہلے بیجن سنگھ کے پاس جانا چاہوں گا بیجن سنگھ صاحب ہم آج کا جو پرمک بشاہ ہے سچ بولنا کیا گناہ ہے اسی کے سندر میں آج ہم پہلا سوال آپ سے کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ ایک قانون کے گیادہ رہے ہیں اور پولیس بیبھاد میں بڑے دکاری رہے ہیں تو جیزنگ سے داؤ نند کمار جی مگیل جی نے جو اتر پردیس میں جو اتحاسک باتوں کو لے کر ٹپنی کی اور اس کو لے کر کہ تمام جو مین اس ٹیم کی میڈیا ہے اس کی باتوں کو گلت جنگ سے توڑ مرود کر کے دکھایا گیا بتایا گیا جس سے ایک جو جاتی سمجھا کہ لوگ بھڑک گئے اور ان کی اس پیچار عبیبکتی کو لے کر ان کے خلاف معاملہ درج کیا گیا رائیپور میں اور انہیں کئی دھارہوں کے تحت اتر پردیس سے گرفتار کر کے چودہ دن کے نیایک ریبانڈ پر جیل بھید دیا گیا ہے تو اس سندر میں ہم آپ کا پہلا پردکریہ اور ویچار جاننا چاہیں گے ریجن سکت صاحب ہمارے ساتھ میں ایک پہ ٹوکنا چاہوں گا ہمارے ساتھ ٹی آر خوٹے صاحب جڑے ہیں بہت سواغت ہے خوٹے صاحب ہمارے اس پروگرام چلیئے بہرحال خوٹے صاحب سے ہم بات کر لیں گے بیجن سنگی اپنی بات رکھیں ہاں جگدیس جی بہت بہت دھنیواد آپ کو مانو چینل کے ہم لوگ سکر گجار ہیں کہ ہم کو یہ اتنی مہتبور باتیں کرنے کا آپ موقع دے رہے ہیں یہ ستھ جو ہے اس کے لئے کہا گیا ہے کہ سانچ براور تپ نہیں جھوٹ براور پاپ جا کے ہردے سانچ ہے تا کے ہردے آ اور ایک جگہ اور بھی کبیر صاحب کہتے ہیں کہ ستھے جو ہے ستھے سے بڑھ کر کے کوئی تپشہ نہیں ہوتی وہ یاد آرہا ہے تو خاص بات مگر یہ ہے کہ سچ کے لئے یسو مسیوی سولی پہ چڑے سچ کے لئے سکرات کو جہر پینا پڑا اور مانکتہ چینل بھی سچ کے لئے ہی بات کر رہا ہے سچ بہت بڑی چیز ہے اس لئے سنتوں نے سابدان کیا ہے کہ وہی ستھے کا راستہ جب پکڑنا جب تب کا راستہ ہو تیاغ کا راستہ ہو آتما تیاغ آتما سہیم جس کے اندر نہیں ہے وہ سچ بچ کا راستہ نہ پکڑے ساہس جس کے اندر نہیں ہے وہ سچ کا راستہ پکڑے کیونکہ سچ ایک بہت بڑا سدگوڑ ہے اور اس سدگوڑ کے لئے کچھ بسیس گوڑ ہونے چاہیے ہماری بھارتی پرمپرا میں سب سے پہلا گوڑ اس کے لئے مانا گیا ہے کہ آدمی کے اندر نمرتہ ہو آدمی کے اندر کرونا ہو آدمی کے اندر سرلتہ ہو خان پان آچار بچار کی سرلتہ ہو آدمی کے اندر لوگ لالچ نہ ہو تب وہ اتنا پویتر برتن بنتا ہے کہ جس میں ستھے کو رکھا جا سکتا ہے کبیر نے کہا ہے کہ پھول رہن کی ٹوکری گھورے کھایا گی یہ سرین تو پھول رکھنے کی ٹوکری تھا تو نے اسے لوگ لالچ سے بگاڑ دیا تو آدمی جو تیاغی ہے تپشوی ہے سچ کا راستہ ہے اپتیار وہی کر سکتا ہے جس نے جب جیون میں اپنا مقصد یہ بنا لیتا ہے کہ مجھے سچ بولنا ہے تب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ بینہ سائیم بینہ تپکے اور بینہ تیاک کے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے اور پھر تیاک کے لیے وہ تیاک کروانی جو اسیسو مسیح نے کہا ہے کہ میں نے اتنا پیار کیا کہ میں اپنے پران دے سولیب چڑھ کے دیتی یا بدھ نے جو کہا ہے کہ جیسے ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے کے لیے پران دیتی ہے ایسے کرونا سے پریریتھ ہو کر کہ میں نے اپنا جیوان سماج کو دان کر دی تو بہت بڑا کام ہے یہ ستھے کا ستھے ستھے نام ستھے نام تو سب کہتے رہتے ہیں ستھنامی بھی بہت لوگ کہتے رہتے ہیں لیکن ستھنامیوں کو میں نے سنا تو پتا چلا کہ وہ ستھرہ سو باستھ سے پتا نہیں کہاں سے ستھنام شروع بتا رہے تھے ہم لوگوں کا جو اس دیش کا محنت کا سنسان ہے سرم جی بھی جنتا ہے اس کا پڑھنا لکھنا بند کیا گیا جب پڑھنا لکھنا بند ہو جائے گا تو آپ کے پاس تتھے نہیں ہوں گے جب پورے تتھے نہیں ہوں گے تو آپ کے منتب بھی گھڑ بڑا جائیں گے بینا فیکٹس کے ستھے کا نرڈ ہے کسی نیائے لے میں جائیے تو نیائے لے بھی یہ کہتا ہے کہ کیا کہنا ہے آپ کو تتھے کیا ہے فیکٹس کیا ہیں یہاں ہے اور اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے پکچ کو سنتا ہے آدمی بپکچ کو سنتا ہے تارے کو دیکھتا ہے کارن میں جاتا ہے تو ستھے کوئی نیا نہیں بناتا ستھے کوئی انویسٹیگیٹ ہوتا ہے تو اس لیے ستھے کا بہی بڑا کٹھن مارگ ہے کٹھور مارگ ہے اور اس پر چلنے کا دعبہ تو بہت کرتے ہیں لیکن سیر میں سیار میں بہت فرک ہوا کرتا ہے ستھے پہلے کے مارگ کے لیے سیار چاہیے اس کی پرمپرا رہی ہے چاروں دساؤں میں سمراٹ اصوک کا سیر دھاڑ رہا ہے درندہ کا پرتیک ہے پرکرم کا پرتیک ہے تیج کا پرتیک ہے اور نربھیکتا کا پرتیک ہے جب جس میں یہ گھوڑا ہوں تو پھر اس کو ستھے کا مار چلنا چاہیے ستھے بہت بڑی چیز ہے اور میں کچھ پرولم میں اتنی بات میں نے اس لیے کہہ دی میں ستھے نامی پرمپرا میں پیدا ہوا ہوں تو پیڑی دھر پیڑی ستھے نام کہتے چلے آ رہے ہیں جب ملتے جلتے تو کہتے ستھے نام ساہی کی ساہی بھی بندگی ساہی تو ستھے نام کا لیکن میں نے دیکھا نینیان پہ بھیجھ دی لوگ بطلب بطلب نہیں سمجھتے وہ کھالی توتے کی طرح رام رام کہتے ہیں تو کبیر نے کہا ہے چطرائی کیا کیجئے چطرائی کیا کیجئے جو نہیں سبت سمائے اور کوٹن گھن سوا پڑے انت بلائیا کھا ہے توتہ اتنا مرگ ہوتا ہے رام رام کرتا رہا تھا بلی کھا جاتی ہے آپ کو نہیں بچا پاتا دنیا کو رام رام کہہ کر سنیا سمجھتی ہے ہم کو یہ بچا دے گا تو ستھے جو ہے بڑے سمجھدار کارکارن کی پندتی سے کو جو سمجھتے ہوں ویچارسی لوگ ہوں جن کے اندر وہ آدمی سپاتر بنتا ہے اس پاتر میں جب رکھا جاتا ہے ستھے کو تبھی یہ گھن پیدا ہوتے ہیں جو سمجھت سوک کے چن ہیں اور میں ایک چیز اور بھی کہہ دوں ختم کرنے سے پہلے کہ یہ پرمپرا کوئی آج کی نہیں ہے یہ ستھے نام کی پرمپرا مہنجھدار ہڑپا سے چل رہی ہے اس کو سرمان سنسکرتی کہتے ہیں ہمارے بی ایمے کہ چھاتر چھاترہ پوچھئے سرمان سنسکرتی کیا ہے وہ آسمان دیکھنے لگتے ہیں جن کو اپنی بنیادی باتوں کا پتہ نہیں ہے وہ کیا ستنام کا نام لیں گے اور کیا ستھے کا آچران کریں گے دھنے بات بہت بہت سکریہ آپ نے بہت سارگربیت باتوں کم سبتوں میں بہت ساری باتوں کو چھوا ہے ہم آپ کے پاس پھر سے لوٹیں گے میں روسنی جی کے پاس جانا چاہوں گا روسنی جی آپ ڈلی میں ہیں اور تمام گھٹناوں کے بارے میں اب پہنی نجر رکھتے ہوئے ہیں تو آج کا ہمارا جو وشہ ہے سچ بولنا کیا گناہ ہے سمیدھان نے ہمیں رائٹ دیا ہے اور جیسا کہ اگریجن سنجی نے کہا کہ مہن جو دڑو ہڑپا کے کال سے سمیسے بھارت کے جو مول نیوازی سماج کے لوگ ہوئے ہیں اس سچ کی راہ پر چلتے چلے آ رہے ہیں اور یہی گوتم بودھ کا بھی مارگ درسن ہے اور گروہ نانک سے لے کر سنت کبیر رہ داست گروہ گھاسی داست یا جتنے بھی سنت مہا پروس ہوئے ان کا یہ بھومی ہے اور اس بھومی ان کے جبور انوائیوں کے بلڈ میں یہ سچ بولنے کا کھونڈ دوڑ رہا ہے جو کبھی بھی سچ بولنے کے خاطر اپنے آپ کو بلیویدی پر چڑھ جاتے ہیں میں روسنی آج کے اس وشہ کو لے کر آپ کی اس پر تکریہ کو لے کر آگے ہم چٹا کرنا چاہیں گے سچ بولنا کیا گناہ ہے جانیوارد جگدیز جی اور مانکہ چینل کا میں جانیوارد کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل چمجھا کہ میں اپنی بات رکھ سکھوں ابھی جیسے ہمارے سر بول رہے تھے کہ ستے کے بارے میں جو انہوں نے بولا اسوک کے چن کے نیچے لکھا ہوتا ہے ستے میں جہتے جو اسوک کا تید بن ہے اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے ستے میں جہتے کون سا بیکتی آج بھارت میں راج نیتی میں آنے کے بعد کون سا سچ بول رہا ہے سب جھوٹے ہیں اگر کسی نے سچ بولا ہے تو اس کو سیدھی جیل کی ہوا کھانی پڑ رہی ہے اس لئے جھوٹے کا تو مو کالا تھا نا پہلے اب جھوٹے کا بول بالا ہے اور سچے کا مو کالا ہے سچ بات اب بول ہی نہیں سکتے کیونکہ اس طرح کا جمانہ آ گیا ہے سچائی میں بات کرنے والے انسان کو جیل میں رکھیں گے پانسی پچڑا دیں گے ڈنڈوں سے مار دیں گے آس پڑوس میں بھائی سکار کریں گے بہت سکریہ روشنی جی ہم آپ کے پاس پھر سے لوٹیں گے ہمارے ساتھ یہ خونڈے صاحب جڑے ہوئے ہیں نویڈا سے جلی سے بہت بہت سواگت ہے خونڈے صاحب ہمیں سنپا رہے ہیں جی آج کا ہمارا جو اتحاسی چرچہ ہے وہ سچ بولنا کیا گناہ ہے اور اسی سچ بولنے کی خاتر چھتیزگڑ کے پیریار کہہ جانے والے داؤنند کمار بھگیل جی کو آج جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو اس بابت ہم آپ کی پرتکیریہ جاننا چاہتا ہے ٹی آر خونڈے صاحب ساتھی میں مانوٹا چینل کا میں بہت بہت دنیا بات ہوں مجھے تھوڑا لیٹ سے ایسا سمیس ملا اور اس نے میں لیٹ سے جھوڑ پایا ورنہ میں پہلے جھوڑ گیا ہوتا جو ساتھی جن سنگ جو بول رہے تھے میں اس کو بڑا گمبیٹا سے سن رہا تھا ساتھیوں میرا جو ستیا اور ست ہے ایک ایسا سبد ہے پہلے ہم اس کو ہی نہیں سمجھ پاتے بولیں گے کیا ہم ستیا کو جانتے نہیں اور ست کو پہچانتے نہیں ستیا کو جانتے نہیں ست کو پہچانتے نہیں میں ایک سلوک میں ایک کبھیتہ سے مجھنا چاہوں گا ستیا ابھو سن جانیے ست جیون بیوہار فریم دیا کرونا چھما بینے سیل ست سار یہ ست کا پریباشہ ہے ستیا اور ست دو الگ الگ اس ہے ستیا کے لئے پرمار کے یہ بینہ پرمار کے آپ ست سے کو پہلے جو بریجین بھائی بھائی بھول رہے تھے وڑا کا بنتا کیسے ہیں روئی سے روئی سے روئی سے ہم نے دھاگا بنایا ہوگا جو گھو تھا ذاگا میں بدل گیا اور دھاگا دھاگا میں ہم دھاگا بولتے ہیں تو روی نہیں بولتے روی روی ستیا ہو گیا روی ستیا تھا دھاگا ستیا ہو گیا دھاگا کو ہم نے جنائی کرنے تو کپڑا بن جاتا ہے تو کپڑا ستیا ہو گیا دھاگا ستیا دھاگا پیچھے چلا گیا اس کے گردو اس کے اندر آ گئے اسی طرح سے ہم کپڑا کو کاک کر کے ہم سوٹھ بنا دیئے کمیز پہنے جو میں نے کمیز پہنا ہوا ہے ہم کپڑا نہیں بولیں گا ہم کبھی بولتے ہیں پینٹ پہنتے ہیں تو پینٹ پینٹ بولتے ہیں جو بھی پہنے ہوئے ہیں یا ہم جو اس کا روپ بدل گیا تو اس کا ستیا کا سوروپ ہے ہمیں سا بدلتے رہتا ہے ستیا کا سوروپ بدلتے رہتا ہے یہ بہت امپارٹیک ہے اور اسی لئے اس کو پرمار کے ساتھ ہی اس کو پروف کیا جا سکتا ہے کہ یہ پرماریت اسی لئے ستیا میں جوتے کی بات کرتے ہیں یہ ستیا کے چونکہ وہ پرماریت ہے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پرماریت ستی ہے کہ اس جمعنے میں بدھتی بیچار دھارات چیز جو تب تھا آج وہ اس پرماریت ہے وہ پرمار کے بعد بھی ہم سے ہم اس کو ستی کو پرماریت کریں لیکن ست ہے ایک ست ہے اور ستی میں انتر ہے ست ہے وہ اس کو ایک چیز سے پریباست نہیں کر سکتے اس کی ہے پریم دیا کرونا چھما ست کے ست کے کتنے برانچے سے ہیں پریم دیا کرونا چھما بینے سیل ست سار اتنے سب دو سے ست کو پریباست کرتا ہے ست دیوہار کا بھی ست ہے ست کو پرمار سے نہیں کر پاؤ گے اب جہاں پرمار کرنے جائیں گا اس کو شروع بدل جائے گا ست میں جیسے ہم میں ایک تودھاران کے لیے آپ کو صرف ایک تودھاران کے لیے بڑھ دے رہا ہوں کیونکہ سمائے وہ سکتا ہے کم ہو لیکن اس میں میں سمائے کتنا کتنا منٹ ہے میرے پاس ابھی ویسے کم سبدوں میں ہی اپنی بات رکھانا ہے کیونکہ آج کا جو ہمارا ویسے ہے کیا سچ کرنا گناہ ہے اس لیے میں دس دو مینٹ میں چلو اس کو میں کٹ ساتھ میں کرتا ہوں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں پریم ہے پریم ہم بچے سے کرتے ہیں ماں سے کرتے ہیں بیٹی سے کرتے ہیں پتنی سے کرتے ہیں اور بیٹی سے بھی کرتے ہیں تو سارے وہی وزیую پریم بگتے ہیں ناتے رشتے سے کرتے ہیں کیا بریم ایک ہی وزیôn ہےش تک کہ ہم پتنی کے ساتھ جو پیم کرتے ہیں مواق کے ساتھ وہی تک روگ ہوتا ہے تو روگ بدل جاتا ہے ماں کے ساتھ سردہ جوڑ جاتی ہے بیٹی کے ساتھ سردہ جوڑ جاتی ہے بیٹی کے ساتھ یہ بہت سارے ستی ہیں تو یہ اللہ جالہ سے شروف بدل جاتا ہے ہم اُس سب کو آپ پرماریت نہیں کر پاؤ گے اور جس کو ہم نے دیا وہ کتے بلی جانور بھی اس کے سب کی باتہ سمجھتے ہیں پرین کی باتہ ہر کوئی سمجھتا ہے بچہ بھی سمجھتا ہے پرین کی باتہ تو اس لیے میرا کہنے کے بات سب اور سب کے دو الگ لگ کی گئے اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کی جیسے ابھی نند کمار بگیل جی کا جو معاملہ ہے کتنے ہمارا دیس اگزیانی لوگوں کا دیس ہے اس نے ایسا کیا چیز بول دیا اس نے بولا ہے جو بولگا سے گنگا کتاب میں راہول سنس کی تائم میں آج سے دو دیر دو سو سال پہنے لگ بگ پچاس سال سال پہنے لکھا ہوا کتاب ستر اسی سال پہنے کا کتاب لکھا ہوا ہے بولگا سے گنگا اس میں پوری کتاب میں ڈیٹیل دیا ہوا ہے کہ آریان کہاں سے آئے برامن کہاں سے آئے یہ پورا یوریسیا سے لے کر یہاں تک کی کہانی پوریس میں نیسا نیسا دیوا سے لے کر مادری سے لے کر آدھٹیوں کے کہانی تک پورا اور آدھنی کے جو پسیمی ترکال تک کا پوری سارا ورنن ہے جو پرسو رام جس کو آپ بولتے ہیں وہ پسیمی ترہے تو پسیمی ترکال تک کا پورا ورنن اور اس کے بعد کا بھی ورنن دیا ہوا ہے یہ تو کوئی چھتی ہوئی کتاب نہیں ہے ڈسکبری آپ انڈیا جوہرلال نہرو نے لکھا ہے اس میں لکھا آریان لوگ باہر سے آئے برامن لوگ باہر سے آئے اس میں لکھا ہوا ہے یہ کوئی آر ایڈسکبری آپ انڈیا کا سیریل چلا تیسری بات لوکمان نے تیلک نے لوکمان نے تیلپ نے اپنے کتاب میں خود انگریزوں کو جو سبیں لکھا اس میں لکھا ہم بھی آریان ہیں تم بھی آریان ہو تم بھی بیدے تم انگلو آریان ہو ہم انڈو آریان ہیں ہم بھائی بھائی ہیں دونوں مین کے راج کر لکھیں یہ پروپوزل بھی آیا تھا اس میں کونسے یہ تو ہم نہیں بولا ہے یہ تو وہی لوگوں نے بولا ہے ان کی اپنی بات سا ہے کہ وہ بیدیشی ہیں تو ان کو بیدیشیوں کو کہہ دیا تو کونسی برا کہہ دیا یہ سمجھنے والی بات ہے ان کو کہا کہ بھائی تم تدھر جاؤ تدھرتے نہیں ہو تو بھائی جگہ اپنا رستہ دھون لوں یہی تو کہا ہے تدھر جاؤ تدھر نا آپ ابھی باہمن میں سرام کے مشہوم رہا تھا باہمن میں سرام نے کہا براہمن ہونا سب سے جان کا 這پ انہوں نے پہروازن کی ہے آدمی بنو انسان بنو آدمی جو پیدا ہوتا ہے انسان پیدا ہوتا برámنا پیدا نہیں ہوتا برامنا پیدا نہیں ہوتا اگر برامنا پیدا ہوتا ہوتا تو بتاؤ تو پھر برامنا آیا کہاں سے ہم نے برامنا بنا دیا ہم نے بیوتا بنا دیا یہ ستھ بولنے کی پرامپرہ ہے ساتھ کو ہمیں بولنا چاہیے پریواتی کنکی جو سمیدھان میں ابھی بھی اکتی کی آجادی ہے ہم اپنی بیچار تو نہیں رکھ سکتے جب انہوں نے بول سکتے ہیں جے ورن آدم تیلی کمارا تو پچکرات کول کلوارا جب وہ لکھ سکتا ہے ایسا بول سکتے ہیں تو ہمیں ہمیں بولنے کا آجادی کیوں نہیں یہ تو لکھیت میں کتابوں میں پرمارک رکھ سے دیا ہوا ہے تو نند کمار بگیل جی نے ایسا کوئی غلط کتاب نہیں لکھا اور بولا نہیں غلط چیز نہیں بولا جو چ چیز کو انہوں نے دھوٹایا ہے تو سکتے بولنے میں گھبڑانا نہیں کہ یہ ہوگا ٹھوڑا ٹھیک ہے ان کو ان کو ان کی مجبوری ہے تو کی وہاں پر میں تو چھتیز گڑھ کی بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ چھتیز گڑھ میں دو تیہائی بہمت سے کاؤنگریس آئی ہے لیکن سرکار سنگی لوگ چلا رہے ہیں میں بار بار وہ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں راجنیتی کانگریس کے پاس ہے ستہ میں کانگریس بیٹھے ہوئی ہے لیکن چلا رہے ہیں سنگی لوگ سنگیوں کے کبھیے میں ہے جو پوری بری طرح سے پوری منہ اس بیوستہ کو منہ کانگریس کی بیوستہ کو پورا چرمراک رکھا ہوا ہے آج ان کو نہیں تو رام بن جو پتک بن یادرہ میں بھٹا آکے رکھوا دی جہاں پر بستر نہیں کرتے کسی بڑا بیوستہ میں گروہ ہوا تو میرا کہنے کے ہمیں ستہ کو بولنے کے لیے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے ستہ میں پھولی کسٹ تو ہوا ہے ستہ کو برداست نہیں کیا جاتا جھوٹ بولنا موڈی جی تو بہت فیمس ہیں اس معاملے میں روز صبح سے سام تک چودہ سو جھوٹ سن لی گئے جب بھی ان کے موہ سے جبان سے نہیں چلتا ہے تو جھوٹ نہیں جلتا ہے تو اس لیے جھوٹوں کے راج میں ستھ کو بولنا تو پاپ جھوٹوں کے راج میں ستھ بولنا جدور پاپ بہت سکریہ خونٹے صاحب ہم آپ کے پاس پھر سے لوٹیں گے ہمارے ساتھ جسپیر بھاٹیا صاحب امریکہ سے جڑے ہوئے بھاٹیا صاحب جیسا کہ اب انہیں بریجن سنگھ جی کی اور روسنی جی کے اور خونٹے صاحب کی باتوں کو ابھی آپ نے سنا ہم آپ کے پاس پھر سے امریکہ لوٹیں گے اور آپ کی پرتکریاں جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے چینل میں داؤ جی آتے تھے اپنی بیچار بھی برکتی کے لیے بہت دیڑر اور بہت سچے مانوتا کے بات پر کوئے انسان تھے اس کے سمجھے سچ بولنا کیا گناہ ہے اور سچ کے خاطر گروہ گوبین سنگھ نے بھی نیائے اتنے چار کے خلاب انہوں نے ہتھیار تک اٹھا لیے تھے تو اس بابت ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کے پریویس میں کیا سچ بولنا گناہ ہے بھاٹیا صاحب اپنی پرتکریاں دیں جی ستنام بھائی خالد صاحب بھائی فتح سکرین میں آئے اپنے سکرین میں آئے اپنے دیکھیں جہاں تک ستے کا سوال ہے وہ تو اس میں دو اپینین ہوئی نہیں سکتے دو وقتیں ہوئی نہیں سکتے ستے ستے ہی ہے کیونکہ وہ ہی اصلیت ہے اصلیت ستی ہوتا ہے جھوٹ تو بناوٹی ہوتا ہے جھوٹ کو بنانا پڑتا ہے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے سو اور جھوٹ بھولنے پڑتے ہیں یہ تکاوت ہے پرانی تو اس کے بارے میں تو جو آپ نے کہا جو سنگھ نے کہا ابھی بھائی صاحب نے کہا بین جی نے کہا سب جھیک ہی کہا ستے ستے ہی ہے بس وہ ہی تا اصلیت ہے تو گروہ نانک نے سب جی میں کہا ہے سچ کھنڈ بسے نرنکار کو پرماتما میں سچے میں ہی ہے ستے میں ہی پرماتما ہے آپ کے دیش میں کہتے ہیں ستے میں بجائیتے ستے کے ہی جائے ہون چاہیے تو اسے بڑھ کے اور کیا کہنا بھائی ستے تو ستے ہی ہے باقی جو آپ کی پرستیتیاں ہیں وہ پلٹیکل پرستیتیاں ہیں کیسے ان کو جیل میں کیا گیا ہے بہت دکھ ہوا سنکے ہم ان کا بہت سمانت کرتے ہیں داؤ جی کا بہت اچھے پرستے وہ ہیں ابھی بھی ہیں ایسی کو باتیں جیل چلے گئے ہیں بہت دکھ ہوا سنکے باقی جیسے آپ سب نے کہا ہے ستے کا مارک ہے جیون کا اس میں کو دو بچارت ہو نہیں سکتے جھوٹ تو جیسے گروہ رانک نے کہا اس سمیں بھی یہی حالت تھی گروہ رانک سمیں ان کا بھائی لالوں کو ڈریس کرتے ہو کہا سچ چھپ گیا ہے سچائی چھپ گئی ہے اندیرے کی طرح ہے اور کوڑ پھر پردھان میں لالوں لالوں ان کا ایک بھک تھا جو بہت غریب انسان تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت اس سمیں جھوٹ کا ہی سارا پرچار ہے جھوٹ پھر پردھان میں لالوں میں سمجھ گئے آپ ہوں گے تو گربانی میں لکھا ہے یہ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایسا ایسی پستیتیاں ہیں دیش میں تو اور کیا کہہ سکتا ہوں آپ کے پولٹیکلز جو کوششن ہیں جی باڑیا صاحب نہیں ہے کیا بہت نہیں کہوں گا سکتے ہی سکتے مارگ ہے سکتے نرنکار بھگوان میں سکتے میں ہی ہے اور کیا کہوں گا یہ بہت سکریہ باڑیا صاحب آپ نے بہت کم سبتوں میں بہت بڑی بات تھی کہتی ہے میں گاتری رانی کے پاس لوٹنا چاہوں گا جو ڈلی سے ہیں گایتری جی آپ کو ایمیون کریں اپنی آواز کو جی گایتری جی جی سکتے بھی آپ نے سبھی مہمانوں کا سبھی بودھی جیویں کے بات آپ نے سنا انہوں نے ست کو پرباست کیا ہے اچھے سے اور سمیدھان نے ہمیں رائیڈ بھی دیا ہوا ہے کہ چچ بولنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن آج کے پریشتی میں اس اندر میں ہم آپ کے پرتیگریہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ایک بڑی گھٹا ہمارے چھتیدگڑ میں ایک ویوگرد 86 سال کے مکھے منتری کے پتا ہے ان کو آج ایسی اس تھیتی سے جیل جانا پڑا ہے تو اس اندر میں ہم آپ کی پرتیگریہ جاننا چاہتے ہیں سچ بولنا کیا گناہ ہے نمشکر سبھی کو مانافتہ چینل پر میں آپ سب کو دھنیوہ دینا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ نے جوڑا اور اس لائق سمجھا کہ میں اپنا پاکش رکھ سکتا ہوں یہ ایک ایسا پلیٹ فورم ہے جس پر وہی بات ہے کہ میں سچ بول سکتا ہوں سچ بول سکتا ہوں بہت دکھ ہوا مجھے سنکا کہ نند کمار جی کو جیل میں ڈال دیا گیا ایسا کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے بھارت میں شروع سے جس نے سچے کا ساتھیا ان کو جیل میں ڈالا گیا تراہیوان طریقے سے ان کو یاتنائیں سہی ہیں انہوں نے اور جو لوگ بھی سچ بولتے آئے ہیں ان کو دکھ سہائے گی تو ستے کا حالکہ ستے کا بجن زیادہ ہوتا ہے لیکن جھونٹ زیادہ دن نہیں چلتا اس لئے ہم بھگوان سے یہی پراتنہ کریں گے کہ ان کا ستے کے ساتھ جو انہوں نے دیا ہے وہ سبھی کے سامنے سبھی کو پتا ہے سبھی کے سامنے بھی آ جائے گا کیونکہ جھوٹ کے پیر زیادہ دن تک نہیں ٹکتے میں اپنی بات اس طریقے سے رکھنا چاہوں گی کہ اگر سچ بولنا گناہ ہے تو میں گناہگار ہوں سمجھا سچ بولنا گناہ ہے تو میں گناہگار ہوں اگر اکیلے رہنا غلط ہے تو میں وہی کرتی ہوں گلتی اگر بھروسہ کرنا نا سمجھی ہے تو میں نا سمجھوں اگر جندگی اپنے حساب سے جینے کے سوارتی بولتے ہیں تو میں سوارتی ہوں اور اگر تمہیں میرا ہسنا بچپنا لگتا ہے تو میں الہر ہوں اگر میرے یاد کرنے سے تم پریشان ہوتے ہو تو میں جالیم ہوں میرے مطابق ہر دوش مجھے قبول ہے تو اس لیے میں یہ پولنا چاہوں کہ اگر ستے کا ساتھ ہم دیں گے تو لمبی لڑائی ہم کچھ ہی پلوں میں جیت پائیں گے اور اگر ہم نے جھوٹ کا جھوٹ کا زیادہ دن تک سہارا ہم لے نہیں سکتے کیونکہ بنا بنا کے بنا بنا کے ایک جھوٹ چھپائیں گے تو ہمیں دس جھوٹ چھپانے پڑے گے دس جھوٹ بولنے پڑے گے لیکن ستے بولنے پر ہمیں ایک ہی بات پہ ٹکے ہیں گے میں آشاء کرتی ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی بھی ان کی مطلب جو ان کو گرفتار کیا ہے مجھے نہیں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں اس ٹائم کیا نہیں چل رہا گلت چیزوں کا لوگ ساتھ دے رہے ہیں اور بہت ہی غلط ہو رہا ہے دنیا میں ایک ستے وادی ہریشن کے ساتھ بھی یہ ہوا پرالات کے ساتھ بھی یہ ہوا جو انسان سچ بولتا ہے اس کو پرکشائیں تو دینی پڑے گے اور دیتے آ رہے ہیں لوگ اور دیتے رہے ہیں میں بس اتنا ہی بولنا چاہوں گے بہت سکریہ گایتری رانی کی آپ نے اوڑے صاحب اپنی بات رکھیں میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا گلیلیو گلیلیو بہت بڑے سائنٹس آج بھی مانے جاتے ہیں جن کو ہم بھی جان دے پڑھتے ہیں گلیلیو نے کہا انہیں سب سے کہا کہ جتنے گرہ ہیں وہ سارے سوریہ کے چکتر کھتے ہیں انہوں نے سوریہ کے چکتر کھتے ہیں اس کے پہلے سارے گلنٹوں میں لکھا ہوا ہے سوریہ ہے اب انڈیا کے گلنٹوں میں لکھا ہوا ہے سولہ گھڑے کا رفت دے کر کے وہ دھرکی کا چکتر کھتے ہیں وہ سکتہ بڑا مجھا ہے میں نے سب گلیلیو کو سجا ہو گئے اس کو موت کا سجا ہو گیا اس کو مار دیا گیا لیکن آج ہم سب کو ہی پڑھ رہے ہیں اور سب اس بات کو شکار کرنا پڑھ رہا ہے کہ دھرکی کا چکر سوریہ نہیں کرتا سوریہ کا چکر سارے گرہ مل کے کام اور کینڈر بینڈو ہے جہاں سے پیدا ہوئے اس کے چاروں طرح پر بھول جائے سکتہ سکتہ کے لئے تو پربانیاں دینی پڑھ سکتہ ایسا چیز ہے جس کو نیڈرتہ سے بولنا ہے اگر من میں بھی سواس پیدا ہو گیا کہ سکتہ ہے تو گھبرانا نہیں کی سکتہ اس سے گھبرانا کی اور ہمارے پرانے جتنے بھی جتنے بھی بیتوان یا بھی بیگیانک ہوئے ان سب کو جھلنا پڑا سب کو جھلنا پڑا ہے سکتہ بولنے کا ان کو بہت بڑا برا پرنام جھلنا پڑا سکتہ انہوں نے اسی سکتہ 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 شکریہ بریجین سکتہ کے بعد پھر سے لوٹنا چاہوں گا بریسین سنگھ جی اب ابھی جتنے بھی ہمارے جو گیس ہیں ان کے باتوں کو آپ سن رہے تھے میں اس بات کو اور تھوڑا سا بشتار میں جاتے ہوئے کہ آپ پورا آئی پیس ادھکاری رہے ہیں قانون کی گیاتا ہیں اور اس سے وہ اتر پردیس میں ہی اپنی پرچار کرتے ہوئے یہ باتیں کہی تھی اور اس باتوں کو لوگوں نے اتنی ہوا دی میڈیا نے بھی اتنا ہوا دیا جنہیں آپ جانتے ہیں میڈی سٹیم کی میڈیا اس کے قارن لوگوں نے ان کے خلاف تمام جو دھارائے ہیں اس کے تحت انہیں دوسری مانا گیا ہے انہوں نے ساماجک سوہاتر بگاڑا انہوں نے جاتی دھرمے کی باتیں کہی ایسی باتوں کو لے کر ان کے خلاف میں لوگوں نے معاملہ درج کرائے ہیں اور اس کو آپ ایک قانون کے گیاتا ہونے کے ناتے ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بتائیں کہ اس دھارہ کے تحت جو انہوں نے جو اتحاسی باتیں کہی اور اس میں انہوں نے کوئی ایسے بڑے گناہ کے کارن نہیں کیے ہیں جنہیں ایسی اسٹھیتی میں ہو کر جیل جانے کی نوبت آئی پڑی ہے تو اس بابت ہمارے دیکھنے سننے سننے والے کو بتائیں بریجن سنگی دیکھئے جگجید جی یہ بھگیل صاحب کا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے مجھے میرے مجھے بہت پیڑا ہو رہی ہے ان کے چہرے سے باچی سے ایک سنت پرس ہیں ایک سچے نیک انسان لگتے ہیں ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے میں تکھیوں سے نہیں باکف ہوں لیکن میں اتنا مجھے وشواس ہے کہ وہ مانبتہ کی پوجاری ہیں وہ مانبتہ کے ورد کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تھا اسٹھی جن لوگوں نے بنا رکھی ہے جو ستہ میں لوگ ہیں ان کے خلاف کچھ کہا ہو تو میں آپ کو بابا صاحب امیٹ کر کے اس کے نسکرس کے اوپر لے جاتا ہوں جو انہوں نے اپنے ویسال ادھیان کے بعد کہا انہوں نے آپ جانتے ہیں لاشٹ میں بہت بھگوان بودھ اور ان کا دھرم پر پستک لکھی تو انہوں نے لکھا کہ یہ ایک سنگھرس کا اتیاس ہے اور ستھے کا سنگھرس ہو رہا ہے جھوٹ سچ کا سنگھرس ہو رہا ہے نیای کا سنگھرس ہو رہا ہے سمتہ وسمتہ کا سنگھرس ہو رہا ہے اور ہم کو یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں بابا صاحب نے اس کو کہا revolution اور counter revolution بابا صاحب نے اس کو کہا revolution counter revolution یعنی جو پرتکریہ بادی سکتیاں ہیں آج سبھی جانتے ہیں جو جاتی وادی پرگتی وادی سکتیاں ہیں ہندوت کے نام پر ستھا میں حابی ہیں ستھا میں رہنے کے بعد اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو کوئی نسپکش وقتی اس بات کا اس کو تیہ کر سکتا ہے نسپکش نیائل ہے تیہ کر سکتا ہے صرف اس لیے کہ میں آج ستھا میں کیسی بھی طریقے سے آ گیا ہوں میری بات کو سچ مانا جائے جنتہ موجہ لگتا ہے کہ یہ ماننے کو تیار جلدی نہیں ہوگی تو خاص بات یہ ہے کہ اس دیش میں آپ نے بھگوان بھدھ نے جب جب بنارس میں جاکے سارنات میں جاکے سندیش دیا تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ سب کچھ بدل رہا ہے لیکن ایک ستھ ہے جو اٹل ہے ستھے دو نہیں ہو سکتے ستھے ایک ہی ہو سکتا ہے اور ستھے میں ملاوٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایسے جیسے منرل وارٹر میں اگر آپ نے نالی کے پانی ملا دیا تو پینے لائک نہیں رہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ستھے جو اٹل ہے اس ایکسل پہ پورا یہ گھوم رہا ہے لیکن یہ سنسار دوند میں ہے اس میں جھوٹ بھی ہے اس میں سچ بھی ہے ایک صاحب مجھے گیتہ کے وارے میں عبدیز دے رہے تھے جیسے ابھی کہا نا کہ برامر کان سے آ گیا برامر باد ہندوت کے نام پر برامر باد لائے جا رہا یہ کہاں سے آ گیا تو ایک صاحب گیتہ کے وارے میں مجھے بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ گیتہ میں تو بہت اچھی باتیں لکھی ہیں میں نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ غلط بات لکھی لیکن جو کہا ہے اس کو گورس کری ہے کیا کہتا ہے وہ کہتا گیتہ کے ادیس پرتوی پر دھرم کا کی پنر اسٹھاپنا کے لیے یعنی ستھے کی پنر اسٹھاپنا کے لیے گیتہ لکھی ہوئی ہے اور اس میں کہا ہے کہ یدہ یدہ ہے دھرمش یگلانی بھوٹی بھارتہ کی جب جب دھرم کا دھرم کا دھرم کا بناس ہوتا ہے اور ستھے کی اسٹھاپنا ہے تو یہ میں اوتار لیتا ہوں اب وہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بھگوان بودھ کو ان کے اس دیش سے باہر کر دیا کبھی آپ جانتے ہیں ترپٹک میں اکیلے سیتیس لاکھ اس لوگ ہیں سیتیس لاکھ ایک مہابارت میں کوئی چینبہ یار اس لوگ ہیں چیز قریب چالیس مہابارت بن جائیں گے اکیلے اور وہ جن بھاسا میں لکھا ہوا ہے سنسکرت میں نہیں لکھا ہے وہ پرمپرا وہ ہے جس میں لیڈر جنم سے کوئی بھرمہ جی نے پیدا نہیں کیا لیڈر اپنے چرت سرے اپنے گیان سے ہوتا ہے وہ پرمپرا وہ ہے جس نے جاتیوات کا بھروت کیا ہے اور اس طرح بھروت کیا ہے جیسے کہ کبھیر نے سنت کبھیر نے کیا کون گیان سے بھیا ہے ایک ہے جنی جنا سنسار ایسا کون سا گیان تجھے ہو گیا کہ تم مجھ سے پیدا ہو گیا سنسار کے جیسے لوگ ہو رہے ہیں لیڈر چرتر سے ہوتا ہے گیان سے نہیں ہوتا ہے تو یہ بہت بڑے سدھانت کی بات ہے یہ اصول کی بات ہے ستیا کا مطلب یا کیا چرتر سے لیڈر ہوگا یا جاتی کے بل پہ لیڈر ہوگا ستے کا مطلب یا جھوٹ ہنسا چوری بیوچار بڑا ہے یا ستے ہنسا استے اپرگرے بڑا ہے یہ بیچاروں کی لڑائی ہے تو یہ آج سے نہیں چل رہی ہے بھگوان بدھ کے نام سے چل رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج دنیا اگر بھارت کی عجت کرتی ہے اس دیس کو تو ان جاتیوادیوں کے نام پر نہیں کرتی آج دیس کی عجت اسی تتھاگت بدھ کے نام پر ہوتی ہے اور انہی کے نام سے اس دیس کو جانا جاتا ہے میں تھوڑا سا یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ برامر کہاں سے آگیا جو کہا تو جو گیتہ میں یہ کہا کہ دھرم کی استحابنا ہے تو یہ یہ جو جسے ہندو تو کہتے ہیں یا جسے ویدک دھرم کہتے ہیں اس کی دو دو مکھے دھارہ ہیں ایک میمانسہ کہتے ہیں جسے کرمکان کہتے ہیں دوسرا جسے جانکان کہتے ہیں اسے ویدانت کہتے ہیں تو گیتہ میں آپ جانتے ہیں تین باتیں کہتے ہیں کرم جان اور بھکتی اس بھکتی کو جوڑ دیا انہوں نے کبیر سے بھی اور کبیر کو کبیر کا گروہی رامانند کو بتا دیا اسی جاتیوادی پرمپرا کا جو آدمی تھا اس کو گروہ بتا دیا تو یہ کنفیوزن کوئی بھی آدمی جو پڑھا لکھا ہوگا فیلا سکتا ہے لیکن سچا ستی کا پجاری ہوگا وہ اس دوند سے اوپر اٹھ کر کے نشپکش باتیں کرے گا برہمان کہاں سے آ گیا چار جب یقی ہوتے تھے چار جو یقی میں جو پرسائیٹ کرتا تھا اس کو برہمان کہتے تھے تو اس میمان سا درسن ہے یہ ان کا پہلا درسن دوسرا درسن ویدانت ہے جس میں کہ جیون کی جب ورن آسرم کہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں برہمچاری آسام فالانا گرہست آسرم اس کے بعد میں لازٹ میں ان کا آتا ہے ہنس اور پرم ہنس تب وہ برہمان کا جو درسن ہے اس سے برہم سے بیدان درسن برہم کا چنتن کرتا ہے اس لیے اسے وہاں سے برہمان نکلا ہے تو یہ جو لڑائی ہے سمتہ و سمتہ کی ہے جاتیوادی پرمپرہ میں گیتا نے کیونکہ وہ اس وقت ہار چکے تھے دھرم کی ان کی گلانی ہو چکی تھی انہوں نے نئی بھاسا میں بولدوں سے پوری پریواسا لے کر کے ایک نیا اپنی دیفنس میں گرنت لکھا ہے تو یہ میرا جو آپ جب ست کی کہتے ست کو ڈیفنٹ کرنے کے لیے چاہے وہ جھوٹ کو ڈیفنٹ کر رہا ہو ست کہا آپ کو پوری طرح سے چیزوں کی جانکاری ہونی چاہیے تو میں نے اپنے مطر سے کہا کہ دیکھو یہ چیز آپ نے کبھی گوھر کی جب گیتا میں جب لڑائیاں دونوں سینے کھڑے ہوئے ہیں وہ رتھ لے کر کے آتے ہیں بھگوان کرسنل چلا رہے ہیں اور ارجن دیکھتا تو دونوں طرف کی فوجوں کو دیکھتا ہے پکچ کو دیکھتا ہے بپکچ کو دیکھتا ہے سینہ پتیوں کو دیکھتا ہے اور نرنے ہونا ہے لڑائی سے سنگرس ہو رہا ہے تو سنگرس ہو رہا ہے اس میں آپ کو تیہ کرنا ہے پکچ کون سا ہے بپکچ کون سا ہے آپ کس کے پیچھے کھڑے ہیں کون آپ کے سینہ نائک ہیں کون آپ کا اس کا سیدھا مطلب کہ ہمارا جو دلت آندولن اور پھولے امبیٹ کا آندولن ہے اس کے مہا نائک کون کون ہیں رہی ہے وہ کہہ رہی ہے ہم تو دھرم کو پرتشت کرنے کے لیے ہیں بھئی آج جاتی بات پرتشتہ کیا ہو رہی ہے آج سیدھے بھگیل صاحب کو کچھ کہنے کے لیے میں جانتا ہوں انہوں نے پرگتی سیل بات کہی ہوگی جو بھی کہی ہوگی میں ان سے پرچت ہوں اچھی طرح سے لیکن کیوں ایسا ہوا ہے کیونکہ وہی پرمپرہ جس نے بودھ کو باہر کیا ہے جس نے کبیر کو ستایا جس نے مہاپورسوں کے ساتھ میں اتیاچار کیے وہی پرمپرہ آج ہندوت کے نام پر دی اس میں لاغو ہے اور تین بیماریوں کی دم پر وہ پھیل رہی ہے پہلا جاتی بات دوسرا سامپردائکتہ تیسرا بھرشتہ چار ان کے برد سنگرس کرنا پڑے گا اگر ستی کو استھاپت کرنا ہے تو اور کسی سے بیتیگت لڑائی کوئی نہیں ہے ستی کا کوئی پکشپات نہیں ہوا کرتا ستی میں کوئی حرصہ دویش نہیں ہوا کرتا ستی کا مطلب جہاں کرونا ہو میتری ہو پریم ہو جہاں سمتہ ہو وہاں ستی ہوتا ہے اسی لیے ستی جب پانچ سیلوں کا برنن کا پانچ سیل دیتے ہیں چاہے جہن ہوں بہت دھو ہوں تو ستی کے ساتھ میں کیا کہتے ہیں ستی اہنسہ استی اپرگرے کہتے ہیں نا تو اس لیے یہ بڑا بہت گمبیر ٹاپک ہے اور شرف اس لیے کہ کوئی ستہ میں ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا کوئی ستہ سے باہر ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں ستہ سے مطلب نہیں ہے اس کا مطلب جیسا کہ انہوں نے کہا ابھی سنے صاحب نے کہ وہ پرماڑ پر آدھارت ہے پرماڑ سے تیہ ہوگا اور پرماڑ وہ جو تیہ کر رہا ہے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے وہ خود نسبت ہونا چاہیے وہ پکچپات سے اوپر اٹھا ہونا چاہیے تب ہی وہ نیڑا کر سکتا ہے دنے بات جی بہت سکریہ بیجن سنگ صاحب آپ نے بہت اچھے سے ڈیفائن کیا ہے میں اس کارکم کو اب سوٹ میں لے جانا لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا سمیہ کا تقاجہ ہے کہ ہم اپنی سمیہ کے اندر میں ہیں اپنی بات کو رکھیں بہرحال میں ایک ایک منٹ میں سبھی بلکل بلکل ہاں کھوڑے سب اپنی بات رکھیں ابھی جاندر صاحب نے جو بولا بہت اچھا چیز بتایا میں انہوں میں تھوڑا اور جولنا چاہتا ہوں یہ برامہر سب ہے کہاں سے آیا ڈیگ بید ہے ان کی سب سے پاکین گرمت ہے ڈیڈی کاریوں کی سب سے پاکین گرمت ہے ڈیگ بید ڈیگ بید میں دو چیزیں ہیں منٹر اور برامہر منٹر ہے جو جو اسکتی گان دکھا ہوا ہے وہ منٹر اس کو سلسکت میں جو لکھا ہوا ہے اس کو منٹر بولتے ہیں اور جو اس کا بھاسیا ہوتا ہے تو بھاسیا کو برامہر بولتے ہیں وہ جاتی نہیں تھا بری رات اسے بنا ہوا ہے تو بستار کرنے والا تو بستار کرتے تھے اس کو برامہر کرتے ہیں بستار مانے برامہر تو منٹر اور برامہر دو رگ بید کے انس ہیں برامہر جاتی نہیں ہے یہ اس کے سروت ہے منٹر اور برامہر برامہر بولتے بولتے جاتی بنا لیے بھاسیاکار لوگوں نے اپنے آپ کو برامہر جاتی بہت نہیں کر دیا انجسہ برامہر جاتی نہیں ہے تو اس لیے میں نے یہ بات کو اسپسٹ کرنا چاہا کہ برامہر کو جاتی نہیں ہے منٹر ہے منٹر اور برامہر دو رگ بید کے مول ہیں اگر کوئی جانتے ہیں تو سیرٹی اور سیرٹی کے ادار پر اپنے کو پڑھ سکتے ہیں یہ میں نہیں بہتا ہوں کہ ان کی اپنی رچنہ یہ پڑھ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں بہت سکریہ میں ایک بات اسپسٹ کر دوں اگر ازاد ہے تو یہ چاروں وید ہیں چاروں ویدوں کے جو کرمکانڈ والا پورسن ہے پہلا ہے رچا والا جیسے برامہر کہتے ہیں تو چاروں ویدوں کے ایترے گوپت ستپت ایک اور ہے تو یہ جو کرمکانڈ والے پورسن ہے لیکن جو یگ کراتا تھا اس کو برامہ کہتے تھے تو مجھے ایسا لگتا ہے مجھے اتنا زیادہ گیاں نہیں لیکن لیکن ویدانت میں ویدانت میں برامہ کا ہی چنتن کرنا ہے برامہ کا چنتن کرتے 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 وہ جیسے جو چار وہ بتائی گئی ہیں ایک چول میں یہ برامہ نہیں ہے یہ برامہ ہے برامہ کہتے ہیں تو زیادہ اچھا رہے ہیں ہم اس ٹاپک کو بات میں لیں گے آنے والے سمیہ میں ایک ایک میریٹ میں گھائیتری جی کے پاس میں اور روسنی جی کے پاس جانا چاہوں گا روسنی جی آج کی اس پروگرام کی ویچاروں کو آپ نے بہت گمبرتہ سے سنا ہے لاسٹ میں آپ کم سبدوں میں اپنی پرتکریہ دیں کیونکہ سچ بولنے کے لیے گناہ سچ بولنا کیا گناہ ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اور اس پر آج کی جو پروگرام کیسارگر بھی چرچہ ہوئی اس پہ انتی پرتکریہ دیں گے آپ جو ہماری جو چرچہ چل رہی ہے روسنی جی جی سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا ایک نیو چینل تھا ڈی ٹی وی اس پہ جو بھی سچائی کی باتیں ہوتی تھی اس چینل کو بند کرا دیا گیا روی شاہ جی جو تھے ان کو چینل سے بہار نکال دیا گیا کسان بیٹھے ہیں دس گیارہ مہنے سے اپنی سچائی کی لڑائی لڑ رہے ہیں بتائیں ان کو کون مان رہا ہے کیونکہ جھوٹ آج اتنا پنپ چک ہے سچ بیکتی کو کوئی گینی نہیں سکتا کتنے لوگ بورڈروں پر مرے جا رہے ہیں اسی سچائی کے لیے کہ میں بھارت کا واشی ہوں تو مجھے اس کی رکشہ کرنی ہے ان کو کوئی سچائی میں نہیں گن رہا جتے جھوٹے لوگ بیٹھے ہیں سب سنسد میں بیٹھے ہیں جی بہت شکریہ روسنی جی آپ نے اپنی باتیں کہہ دی میں گیاتری جی کے پاس لوٹنا چاہوں گا لاسٹ کمنٹ کے لیے گیاتری جی اپنے آپ کو امیونٹ کریں اپنے لاسٹ کمنٹ میڈم آپ کا میں اتنا بولنا چاہوں گی کہ سچ کی کوئی جھوٹ کی کوئی عمر نہیں ہوتے سچ کے ساتھ چلیں گے تو جیون پھر ہمیں شرمیندگی نہیں اٹھانی پڑے گی یہ جو بات ہے کہ ہم جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہماری عمر آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولنے والوں کی عمر کم ہو جاتے ہیں کیونکہ جھوٹ ہم بول تو لیتے ہیں لیکن جھوٹ بولنے میں وہ مجھا اور شانتی نہیں ہیں جو کہ سچ بولنے میں یدی آپ نے کوئی بہت بڑی جھوٹ جھوٹ کسی سے چھپا لیا ہے تو آپ کا من ہمیشہ ڈرہا رہے گا اور کب یہ بات کسی کو بتا چل جائے یہ من میں بات کھائے جائے گی کھائے جائے گی سوچو جو لوگ دو نمبر کا کام کرتے ہیں وہ پیسہ تو بہت کماتے ہیں لیکن ان کو شانتی نصیب نہیں ہوتی جو جو سڑک کنارے چل رہے جو سڑک کنارے چلتے ہیں بکھاری تک کو بھی شانتی جو نصیب ہو جاتی ہے وہ ان لوگوں کو نہیں ہوتی اور اس پرکار کے مانسک چنتاؤں سے چنتاؤں کی وجہ سے انیک بیماریاں ہو جاتی ہیں من اشانت رہتا ہے اس لئے میں تو یہ کہوں گے کہ ستی کا مار بہت ہی میں اپنے حساب سے یہ کہنا چاہوں کہ ستی کا مار بہت ہی پویتر ہے اور جھوٹ کا مار چل کے نہیں جیتا جا سکتا کوئی بھی جی بہت سکریہ گیتری جی آپ بلدی سے اپنی پرتکریہ دیں میں لاسٹ کمنٹ کے لیے میں ایک منٹ کے لیے جزبیر بھاٹیہ صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں جی ہاں سن رہا ہوں سن رہا ہوں ہم آپ کی لاسٹ پرتکریہ لیں گے اس کے بعد آج کی ہم اس کارکم کو یہی ویرام دینا چاہیے ہمارے آج کی اس چرچہ میں سبیر مہماروں نے اپنی باتیں بہت اچھے سے رکھی ہے اور آج کا یہ مہت پونڈ ویشاہ بھی ہمارا اس لئے تھا کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ہنو بہو سیل بیکتی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آتے تھے تاؤنند کمار جی جنہیں آج سلاکوں کے پیچھے ڈھکیلا گیا ہے وہ بھی سچ کے خاطر جلم اور نیائے کے خلاف تو اس سندر میں آج کا ہمارا جو سچ بولنا کیا گناہ ہے اور یہ مانو تا چینل بھی ہماری سچ کے لوگوں کی آواز ہے اور عام لوگوں کی آواز ہے سب لوگوں کی آواز ہے اس پر ہم لوگوں نے اس لئے آج یہ خاص ڈیویٹ رکھا تو ہم آج کے اس ویچائے پر ان کی پرتگریہ ہم آپ سے لینا چاہیں گے بھاڈیا صاحب جی سب سے پہلے تو میں تراتھن کرتا ہوں ارداس کرتا ہوں کہ داؤ جی جلدی سے چھوٹ کے اپنے گھر آئیں اور ان کو نیائے کے ساتھ ٹویٹ کیا جائے سچ کے ادھار پر ٹویٹ کیا جائے اور اپنا وہ جو ان کا لکش ہے مشن ہے سچائی کے رستے کا وہ برا کرپا ہے یہ میری پراتھنا ہے باقی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں بہت کچھ لوگ بات کرتے ہیں ہم رام راجے پیدا کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے رام راجے جھوٹ کے ادھار پر تو نہیں پیدا ہو سکتا کبھی ایسا تو سوچنا پاگل پانی ہے وہ تو ستھے کے ادھار پر ہی ہوگا رام راجے ہوگا تو باقی ستھے کے لیے ہی لڑتے ہیں بڑے مہا پر جو دیش میں ہوئے ہیں وہ بھی ستھے کے لیے لڑے ہیں ہمارے گروہوں کے صاحب سے صاحب کہنے گاندی جی کے بات کہہ دیں مہا بدھ کے بارے میں کہہ دیں جس کے بارے میں کہیں گے آپ وہ ستھے کی ہی بات کر سکتے ہیں اور دیکھیں ایک چھوٹا سا ادھار دوں گا آپ سکھ ہی تیاز سے جو ساتھویں گروہ تھے یا چھویں گروہ کے بعد ساتھویں گروہ ہوئے تو ان کے جو بڑے پتر تھے رام رائے تھے اور رام رائے سوچا جاتا تھا کہ وہ اگلے گروہ بنیں گے کہ وہ بہت اچھے انسان تھے لیکن گروہانی میں جو لکھا گیا تھا ایک مسلمان شبد کے ساتھ مسلمان مٹی مسلمان کی تو اس سب بات کو لے کے جو ملے لوگ تھے انہوں نے شکایت کی تو ان کو بلائے گیا جہاں اس کے فرنگزیب کے دربار میں تو انہوں نے کہا نی نی ایسا نہیں ہے یہ ایسا نہیں لکھا گیا ہمیں لکھا ہے مٹی بیمان کی تو جب گروہ صاحب کو پتا چلا اس کے بار کے بارے میں انہوں نے کہا تم نے جھوٹ بولا ہے جاکے بادشاہ کے سامنے ڈل گئے ہو تم جو گروہانی میں لکھا ہے وہ اٹھل ستھ ہے تم نے اس کو جھوٹ کہا دیا تم میرے نظروں سے دور ہو جاؤ اس نے پھر ان کو اپنے زندگی میں کبھی اپنے سامنے آنے کی اجازت نہیں دی تو یہ ہوتا ہے ستھے کا کریکٹر ڈڈڑتا ابھی گاتی جی نے کہا سب نے کہا مول منتر جو ہے ایک اوکار ستنا اس میں بھی لکھا ہے نیر بھاؤ فیرلیسنس ستھے اور ڈڈڑتا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ڈڈڑل انسان ہی ستھے بول سکتا ہے جو ڈڈڑتا ہے وہ ستھے نہیں بول سکتا تو اتنا ہی کہوں گا کہ ستھے کا ہمیشہ ہی جائے ہوگی انت میں جو ڈڈ اپنا کاری کرتا ہے اس کے جو لوگوں دکھ سہنا پڑتا ہے وہ قربانی کرنی پڑتی ہے سب نے کہا ہے ستھے کے لئے تو مجھے پوری امید ہے کہ ستھے کا ہی ستھے کے ہی جائے ہوگی یہ ہی کہنا چاہتا ہے بہت سکریہ جزبیر بھاٹیا صاحب امریکہ سے ہمارے چاہتا لائف پروگرام بھی جڑے ہوئے تھے ان کا ہم سکریہ کرتے ہیں بریجین سنگھ جی لاسٹ کمنٹ ہم آپ سے لینا چاہیں گے کیونکہ آپ نے سبھی مہمانوں کی باتوں کو سنا تو آپ پھوڑی سبدوں میں آج کی اس کارکرم کی سہرانس کے روپ میں اپنی ویچار بیک کریں بریجین سنگھ ساب جدیر جی میں اس پسٹ کر چکا ہوں کہ ہم لوگ بیٹل فیلڈ میں ہیں یود بھومی میں ہیں یہ سنگھر شللا سمتہ وسمتہ کا نیائے نیائے کا جاتیباد کا مانبتہ کا اور ہم جب بیٹل فیلڈ میں ہم کو پہچاننا چاہیے ہم کس کے ساتھ ہیں ہم سمتہ وادی سکتیوں کے ساتھ ہیں جاتیباد کی ویرودی سکتیوں کے ساتھ ہیں نیائے کی سکتیوں کے ساتھ ہیں پھر ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا شترو ویرودی اس کے پاس کون سے ہتھیار ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تین ہتھیار اس کے پاس ہیں تین برہماستر چلاتا ہے وہ آپ کے فیل کر دیتا آپ کو پہلا برہماستر جاتیباد کا جس میں کہ شرم جیوی جنتہ کو اس نے سات ہزار جاتیوں میں پانٹ رکھا ہے روٹی ویٹی کے سمتھ بند کر رکھے ہیں پہلا ہتھیار جاتیباد کا چلاتا ہے اس کے بعد جب ساماجک نیائے مانگتے ہیں بیک ورڈ کلاس کے لوگ تو وہ سمپردائتہ کا ہتھیار چلاتا ہے اور تیسرا سربوں پر ہی ہتھیار چلاتا ہے کسی بھی سماج کو بھرسٹ کر دیجئے اس میں سنگرس کرنے کی لڑنے کی چھمتہ نہیں رہتی اور ان پینوں کا پرنام آج راجنیتی کا اپرادی کرن بھی ہو گیا ہے اور اس کو ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں ایسے تو خاص بات ہی ہے بھرمہ ستر چلائے گا آپ کس کے ساتھ ہیں آپ سمتہ وادی ستیوں کے ساتھ ہیں تو آپ جاتیباد سمپردائکتہ اور برسٹاچار ان کے خلاف ان بھرمہ ستروں کو فیل آپ کو کرنا پڑے گا سڑک پہ اتر کے آنا پڑے گا آپ یدھ بھومی میں ہیں تیر لگ سکتا آج بھگیل صاحب کے تیر لگا ہے ہم پیند ہیں اس کے ان کی رکشہ بھی ہمیں کرنی ہے آج میں راج نیتی میں ہوتا میں تو نہیں ہوں اگر لیکن میں نشید روپ سے اس جگہ پر پہنچا ہوتا اور مگر میں پیڑا میں ہوں اس میں اس لیے اب یدھ بھومی میں ہیں تو بھرمہ ستر دسمن کون سے چلا رہا ہے ان کو پہچانی ہے ان کو فیل کرنے کی ترقیبیں سوچئے آپ نبی فیزدی ہیں وہ مسکل سے چار پانچ پرسنٹ ہے مگر بینہ اکل کے کام نہیں ہونے والا بدھی سے کام لینا پڑے گا دھنیباد جی بہت سپریہ سچ باتوں کو لے کر ہمیشہ آپ کی سامنے آتی رہی ہے اور آنے والے سمیں میں ہم پھر سے نئے مدھوں کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاجر ہوں گے آج کے اس کارکم میں ہمارے ساتھ جڑے ان کا ہم بہت بہت دھنیباد کرتے ہیں گائیتری رانی جی دلی سے وہ ایک ساماجی کار کرتا ہے روسنی جی دلی سے ساماجی کار کرتا ہے تیار کھوٹے صاحب بھی ہمارے چھتزگڑ کے ہیں ابھی فیلحال نویڈا میں ہیں وہ بھی ساماج کے جن اندورن کے ساتھ لگاتار لڑتے رہے ہیں بے باک آواج ہے بے باک سچ بولتے ہیں ان کا بھی ہم سپریہ کرتے ہیں جزبیر بھاٹیا صاحب جو امریکہ سے جڑے ان کا بھی ہم بندوات دھنوات کرتے ہیں بریجین سنگھ صاحب جو آگرہ کے رہنے والے ہیں اور پورو ڈی جی پی ایڈیجنل ڈی جی پی رہے ہیں ان کا بھی ہم بہت بہت دھنوات کرتے ہیں آج کے اس ڈیبیٹ میں مہت کونڈ چچا میں حصہ لیا اور میگرہ جی جو وائس آپ مانوتا چینل کے ہمارے جو سب بادک ہیں امریکہ سے ان کا بھی ہم سکر بجار ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں اس پروگرام کے لیے آج کا سمیں نرداریت کیا سب ہی مہمانوں کو ہم بہت بہت دھنوات کرتے ہیں ہمارے درسکوں کو بھی ہماری اس آج کی وشاہ کو لے کر اپنی پرتکریہ اپنی رائے اور کمیڈ بھی دیں تاکہ ہم آنے والے سمیں میں نئے وشاہ کو لے کر آپ کے سامنے حاجر ہو سکیں تب تک کے لیے آج کی اس کارکم کو ہم یہی ورائم دیتے ہیں واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے جدیس جی ایک بات کہلے نہیں دیجئے بند کرنے سے پہلے میں کیونکہ آگرہ کا رہنے والا ہوں اور بابا صاحب امبیٹکر کا پھولے امبیٹکر پیریار مومنٹ اتر بھارت میں آگرہ سے ہی اوپر اٹھا اور وہ لپٹوں کو میں نے اونچائیوں کو چھوٹے دیکھا اس آمدولن کو آگرہ نسانے پر رہا ہے ان لوگوں کے اور یہ درباگ کے پرون ہے ہے کہ آج آگرہ میں ہمارے بھگیل صاحب کے ساتھ ایسا ہوا ہے میرا میں اس پردیس کا اور اس جلے کا ہوں تو میں خاص طور سے پیڑیت ہوں اور میں یہ سوچوں گا کہ کیا ہم کو کرنا چاہیے دھنے بات جی بہت سکریہ واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کے پتے جائے بھیم جوہار شکریہ